پودی زرکار نے چودراہٹ کے شکر میں تمام ہمساہی ممالک سے تعلقات بگاڑ لیے بھارت نے باکستان اور چین کے بعد اب نیپال کے ساتھ سرحدی چپکلے شروع کر دی ہے نیپالی حکومت پر چین کے دباؤ کا الزام نیپال نے بھارتی آرمی چیف کا بیان اپنے عوام کی توہین قرار دی دیا نیپال نے کالا پانی کے تنازح پر بھارتی آرمی چیف منوش مکن ناروانے کے بیان کو اپنے عوام کی توہین قرار دیا ہے نیپال کے نائے وزیر آزم اور وزیر دفاع اشفر پوکھرل نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیپال پر چین کے دباؤ کا الزام کسی طور پر درست نہیں اس طرح کا بیان نیپال کی خود مختاری پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے ایک فوجی سربراہ کو سیاسی نویت کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے نیپال کے وزیر دفاع اشفر پوکھرل نے کہا کہ یہ بیان نیپال کی تاریخ اس کی معاشرتی خصوصیات اور آزادی کو نظر انداز کر کے دیا اور اس بیان سے بھارتی آرمی چیف نے نیپال کے ان گورکھا فوجیوں کے احساسات کو بھی ٹھیز پہنچائی ہے جنہوں نے بھارت کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کی اب بھارتی جنرل کے لیے گورکھا فوجیوں کے سامنے سر اونچا کر کے کھڑا ہونا بھی آسان نہیں ہوگا بھارت میں پہاڑی ریاست اتر اکھنچ میں نیپال اور چین کی سرحص سے متصل متنازع علاقے میں اسی کلومیٹر طویل ایک نئی سڑک تعمیر کی جس پر نیپال نے یہ کہہ کر سخت اعتراض کیا تھا کہ یہ راستہ اس کی سرزمین پر بنایا گیا ہے اور وہ اپنی ایک انچ زمین بھی بھارت کو دینے کے حق میں نہیں اس کے جواب میں بھارتی آرمی نے اشارتن یہ بیان دیا تھا کہ نیپال یہ سب کچھ چین کے کہنے پر کر رہا ہے موسیقی